امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے آج ہم شروع کریں گے اپنا منتھلی ہارسکوپ کہ منتھ جو مئی ہے دوہزار اکیس اس میں جو تمام سٹارز کا جو ہارسکوپ ہے وہ کیسا رہے گا اور تمام میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کو رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے اور مزید جو ہے ان کی کامیابیاں اور ان کو خوشحالی عطا فرمائے تو آج ہم شروع کریں گے اپنا پہلا برج جسے برج حمل کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اس کو ایریس کہتے ہیں ماہ مئی کے اندر ہم دیکھتے ہیں سٹار کی پوزیشن کیا ہوگی سٹارہ شمس جو ہے یہ برج سور کے اندر رہے گا اور اکیس مئی کو یہ برج جوزہ میں داخل ہوگا اور پلینٹ جو اتارد ہے یہ برج جوزہ کے اندر پانچ مئی کو یہ داخل ہوگا اور پلینٹ زہرہ جو ہے یہ برج جوزہ کے اندر تس مئی کو داخل ہوگا اور مریق جو ہے یہ برج سرطان میں رہے گا اور مشتری جو ہے یہ چودہ مئی کو برج حوت میں داخل ہو جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے اور جو زہرہ ہے یہ برج دلف کے اندر تیس مئی کو یہ ریٹو گریڈ یعنی رجل یعنی الٹی حالت کے اندر ہوگا اور کمر کے حوالے سے پوزیشن دیکھیں تو کمر جو ہے وہ دس مئی کو اس کو شرف کمر ہوگا یہ کمر کی بہت اچھی پوزیشن مانی گئی ہے علم نجوم کے پوائنٹ او ڈیو سے اور جو کمر در اقرب ہے یہ چوبیس مئی سے شروع ہوگا اور چوبیس مئی دوہزار اکیس تک رہے گا اس دوران کوئی بھی اچھا کام کرنا بہتر شمار نہیں کیا گیا اس لئے شادی کرنا نکاح منگنی نسبت ہے کرنا کوئی کانٹیکٹ کرنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا اس طرح کی اچھی چیزیں جو ہم کرتے ہیں ایونٹس وہ آپ کے لئے بہتر نظر نہیں آتا اس میں مت شروع کیجئے کا نقصان ہو سکتا ہے شروع کرتے ہیں ہم برجے حمل والے افراد کا جو ہارسکوپ ہے ہمارے سامنے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو اسینڈر لارڈ ہے مری یہ اس وقت ان کے فورت ہاؤس میں پڑا ہے اور یہاں پر گھریلو معاملات کے اندر مسائل تشیدگی اور اس حوالے سے والدہ کی طرف سے پریشانی ان چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے اگر آپ کے پروپٹی کے کوئی میٹرز چل رہے ہیں تو پروپٹی کے میٹرز کے حوالے سے بھی پریشانی نظر آ رہی ہے اور صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحت کے حوالے سے بھی آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت پروبلمیٹک نظر آ رہے ہیں مینٹلی سٹریس کے اندر نظر آ رہے ہیں شدید ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں اور جذباتی بہت زیادہ جذباتی آپ نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان چیزوں کو کوشش کیجئے گا آپ ان چیزوں برسکے پروپٹی کے معاملات کے اندر سیل پرچیز کنسٹرکشن ہے اس حوالے سے بہت سو سمجھ کر آپ نے فیصلہ لینا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو مالی پوزیشن ہے مالی پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پلینٹ وینس جو ہے وہ ان کے جو سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ہے وہ اپنے ہاؤس کے اندر ہی پڑا ہے ساتھ ہی شمس بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو مالی طور پر جو ان کے معاملات ہیں وہ بہت اچھے نظر آتے ہیں مالی طور پر ان کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے پرویجیکٹ شروع کر سکتے ہیں اور اس دوران جو ہے انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے بہت بہتر رہے گا اور ان کا جو سیکنڈ لارڈ ہے یہ دس مائی کو ان کے تھرڈ ہاؤس میں چلے جائے گا یہاں پر یہ کنٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں کوئی پرویجیکٹس ہیں ڈیلنگز ہیں ان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں تحریری معاہدات کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ان کے لئے بہتر رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو پلینٹ شمس ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں پڑا ہے اور اس حوالے سے ایڈیوکیشن کے معاملات ان کے بہتر نظر آتے ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے ریزلٹ اکر آناؤنس ہوتا ہے کوئی اور انہوں نے اگر مقابلے کا امت دیان دیا ہوا ہے تو وہ بھی ان کے لئے بہتر رہے گا اس حوالے سے یہ ان کے لئے بہتر رہے گا اور محبت کے معاملات میں دیکھیں تو محبت کے معاملات بھی ان کے بہتر نظر آتے ہیں لیکن کچھ ایگو اور کچھ کمیونکیشن گیپ اس طرح کی سیچویشن نظر آتی ہے اس چیزے آپ محتاط رہیے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میریج کی اور ان کی بزنس کی میریج کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا جو سیونت ہاؤس کا لارڈ ہے وہ بہت پوزیٹیف ہے اس وقت اچھی پوزیشن میں ہے اور اگر آپ میریج کے حوالے سے نکاح منگنی نسبت ہے کرنا یہ معاملات اگر آپ کرتے ہیں دس مہی سے پہلے یہ آپ کے لئے بہت اچھے رہیں گے شادی کرنا نکاح کرنا منگنی نسبت ہے کرنا یہ تمام چیزیں آپ کے لئے بہت اچھی نظر آتی ہیں اور اگر آپ بزنس کے پوائنٹ او ویو سے دیکھیں تو بزنس کے پوائنٹ او ویو سے بھی یہ چیزیں آپ کے لئے بہت اچھی رہیں گے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بزنس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں یہ تمام ایونٹ آپ کے لیے پوزیٹیو رہیں گے اب ہم بات کرتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا جن کی امیگریشن کے میٹرز چل رہے ہیں ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یکم مائی سے لے کر تیرہ مائی تک ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں امیگریشن کے لیے یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا ویزا مل سکتا ہے فورن میں آپ کے اگر ٹریبلنگ کے حوالے سے کوئی اشو آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کی ٹریبلنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں جاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو معاملات ہیں جاب کے وہ اس میں کچھ مسائل کی نشان نہیں ہو رہی ہے نمبر ایک کے مریق اسپیکٹ کر رہا ہے ان کے ہاؤس آف پروفیشن کو اس حوالے سے ایشوز نظر آ رہے ہیں سیکنڈ ان کے جو دسویں گھر کا مالک ہے زہل زہل 23 مئی کو ریٹو گریڈ ہوگا یہاں پر ان کو مزید پرابلم جو ہیں وہ فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اس لیے اپنی جاب کے اوپر فوکس کیجئے گا جاب کے معاملات کو دیکھئے گا تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی سے آپ محفوظ رہ سکے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ